بہت تیزی سے میں آپ کے سامنے ایک بڑی خبر یہاں سے فلاش کر رہا ہوں پاکستان کے پیشاور مدرسے میں آئی ڈی ویسپورٹ بڑی خبر پیشاور دھماکے میں سات لوگوں کی موت بڑی خبر ستر سے زیادہ غائل اور تالیس گھنٹے پہلے پاکستان کے کھویٹا میں دھماکے سے چار لوگوں کی موت کھویٹا پیشاور سمیت کئی شہروں میں بلاس کا ایلرٹ انٹیلیجنس انپٹ آ چکا ہے یہ آپ کے سامنے تصویریں میں جاؤں گا اگر تھوڑی کلینر تصویریں ہوں تو وہ بھی دکھائیں اس کے کس طریقے سے دھماکے ہوئے اس کے تھوڑے کلین ویشوالز اس کے بعد آفٹر بات آف ڈا بوم بلاس وہ دکھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا درشکوں کی سمجھ میں آئے گا میں سیدھے چلوں گا صرف ویشوال آف بریکنگ کے ساتھ کسور کو دکھائیں کسور ایک کے بعد ایک یہ دھماکے کیا بتا رہے ہیں پہلے کوئٹا میں اور تاریس گھنڈے پہلے اور اب پیشاور میں نشانت آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ ایک لمحے پکرہ ہے پاکستان کی سکورٹی جنسیز کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے جیس طرح آج ایک سکول کے اندر دھماکا ہوا ہے سیمنیری سکول تھا مجھے یہ اطلاعہ مل رہی ہے کہ یہ دنیا میں پانچمہ بڑا کسی بھی سکول کا اپر اٹائیک تھا اور یہ شوہ کرتا ہے کہ مکمل طور پر پہلے آ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب اپوزیشن کے جلسے یہاں پہ ہو رہے تھے کراچی میں ہوا اس کے بعد جب کوئٹا میں جانے لگے تو ایک انٹیلیزنس ریپورٹ آئیں جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ پاکستان کے جو پانچ شہر ہیں جس میں کراچی ہے کوئٹا ہے پشاور ہے لاہور ہیں اس میں آتنکی حملے ہو سکتے ہیں پرائیر ان کے پاس انفارمیشن تھی اس کے پاس ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لاہ انفارسمنٹ ایجنسی کا کوئٹنیشن ہوتا اس کو اگر کوئٹنیشن ہو جاتا تو شاید آتھ پشاور کا دنیا میں پانچ بار کسی بھی سکول کو پرٹیکٹ نہ ہوتا سات لوگ گائل ہوئے ہیں اور سو سے زیادہ زخمی ہیں اور یہ ایک ٹوٹل انٹیلیجنس اور لاہ انفارسمنٹ ایجنسی کا فیلے رہے ہیں اور اس وقت پاکستان میں تمام لوگ کروڑوں لوگ دکھی ہیں میں آپ کو میں بتا سکتا ہوں اور جب آپ کے پاس انٹیلیجنس ریپورٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریسورسز بہت کم ہیں لیکن کوئڈینیشن ہو آپ کے میں کچھ کر کرنے کی صلاحیت ہو تو شاید اس قسم کے ہو سکتے ہیں ابھی تک اس کی ذمہ دائی کسی نے قبول کن لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بتا دیا تھا کہ یہ ٹی ٹی بی پاکستان جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ ایسے دھماکے کر سکتے تو اگر یہ لوگ چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے اور شاید پشاور میں آج سیکڑوں جو پیملیز ہیں ان کے جو چشمیں چراغ ہیں وہ ان کے ان کو کوئی زکمی ہی ہوئے ہیں